موسیقی موت ایک ہفتہ پہلے ہو چکی لاش کا کرمیشن بھی ہو چکا ہے اگر واقعی اس پیریس والی نوجود والیہ کی بات میں کوئی وزن ہے تو سسپیکٹس بھی کئی ہوں گے ستوند کا بھائی ہے منجید سندو اور اس کے فادر ہے لخویر سندو اور خود ستوند بھی سسپیکٹ ہے کیونکہ اسی نے کرمیشن کی پرمیشن دی تھی اور وہ بھی پیریس میں رہ رہے ہیں نریندر والیہ کے چھوٹے بھائی سربجیت والیہ کو انفارم کیے بنا تم انفیسٹیگیشن شروع کرو مگر زیادہ سنبھال کے ٹٹول ٹٹول کرو کیونکہ ہم ان لوگوں کو ایسے ہی نہیں اٹھا سکتے اور نہیں اپنے طریقے سے انفیسٹیگیٹ کر سکتے کیونکہ اگر سازش ہوئی ہے تو ان سب کے پاس ثبوت ہوں گے یہ کہنے کے لیے کہ جب ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ ماں تھے ہی نہیں سر نبجوت والیہ کے پاس کوئی ٹھو ثبوت نہیں ہے انہیں صرف شک شک کا مطلب 50-50 کا ماملہ ہوتا ہے اب ہمیں یہ پتہ لگا رہا ہے کہ یہ ویل پلینڈ مرڈر ہوا ہے یا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہمارے پاس نہ تو کوئی ایف آئی آر درج ہے نہ ہی کوئی فارمل شکایت صرف اتنا ہے کہ کسی کو شک ہے کہ شاید نریندر والیہ کی ڈیتھ نیچرل نہیں تھی اس لئے ہم خبری نیٹ ورک ایکٹیویٹ نہیں کریں گے جی سر سمجھ کے کھنگا لو اس کیس نو دیکھو کی مل دے اگر کچھ ملنا ہوا تو اور اس طرح شروع ہوئی ایک دبی سی پولیس انویسٹیکیشن یہ عام انویسٹیکیشن سے الگ تھی اس کیس میں یہ پتہ لگانا تھا کہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انفرمیشن کھود کر نکالنی تھی کہ ہوا کیا تھا ستائیس اگست کی رات کو ایک موت کی تحقیقات ہو رہی تھی یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ موت قدرتی تھی یا پھر قتل لا بھائی ایک چاپ را دے بدیا سی دو منٹ بھائی ساب ابھی چڑھاتا ہوں تو جی بھائی ساب آن جی تو پھائی بہت برا لگا سن کے یہی کہ کوئی لکفیر سندو ہے اس کے بیٹی کی شادی کے ایک دن پہلے اس کا دماد گزر گیا بھائی یہ ہوتی ہے کمینی تقدیر صحیح کہہ رہے ہو بھائی ساب اب دیکھو نا پہری سے تھا یہ نریندر والیا اور کوئی ہوتل شوٹل بھی ہے اس کا وہاں پہ اب پتہ سالے کے بیا بزتے آیا اور خود ہی چل بزتے میں نے تو یہ بھی سنا کہ دوسری دن سالے صاحب کی شادی بھی ہو گئے بھائی یہ مجھے بہت عجیب لگا یہی بات تو پورا گاؤں فس پس آ رہا ہے جی اب یہ کوئی بات ہوتی ہے ایک دن گھر میں دماد مرتا ہے اور اگلے دن بیٹے کا بیا کر رہا جاندہ تو لڑکی والوں نے کوئی اتراج نہیں جتا ہے جی بیچارے کیا کرتے جی اب اسنا سارا پیسہ جو لگا تھا شادی کی تیاری میں اچھا جی ابھی آپ نے بتایا کہ اس نرندر کا پیریس میں کوئی ہوتل شٹل بھی ہے یہ بہت بڑی پارٹی تھی بھائی صاحب اب تو بھی تو لکھویر نے اپنی لڑکی دے دی اس کو اور نہ کون دیتا کیوں جی اس نرندر میں کچھ خرابی شرابی تھی کیا امر بھائی صاحب امر اب سوچو یہ نرندر ستونت کا پتی ستونت کے باپ لخبیر سے بھی بڑا تھا امر میں یعنی کہ دماد سسور سے بھی بڑا او تیری او یہ کیا گلوی جی پیسو کی اصلیت بھائی صاحب پیسو کی اصلیت کتنے بجیں گے یہی کوئی چار ساڑھے چار بجیں ٹھیک ہے جب فیملی آئے گی تو ساری ڈیٹیلز لے لیں گے اس سارے ڈیٹیلز تو اسی مرسی پالٹیج بیس د ہوگے نا جی اور وہاں دے ڈاکٹر دا پڑچا بھی لگ ہوا ہاں وہ تو ضروری ہے اس کے بینہ تو آگ دے ہی نہیں سکتے نا جی مان لو کچھ ہوا کہ کوئی نہ لے سکا ڈاکٹر دا سیٹیفیکٹ تو کچھ نہ کچھ کر کے کچھ ایڈجسٹ ہو ہی سکتا ہے نا بھائی تو اسی مروا ہوگے کیا نا جی نا وہ میں اپنی گل نہیں کر رہا تھا وہ تو ایسے ہی میں نے کچھ سنا تھا کیا سنا تھا یہی کہ منتارپور کے جو لکھویر سندو جی ہیں ان کے داماد نرندر والیہ کا انتیم سنسکار بڑی جلدی کر دیا گیا ہے آپ کوئی سرٹیفیکٹ بھی نہیں تھا ان کے پاس آپ بھی نہ بھائی سا آپ کچھ بھی سن لیتے ہو مان لیتے ہو پہلی بات نرندر والیہ کا دہ سنسکار یہاں ہوا ہی نہیں اس کا مطبل اس علاقے ویچ کوئی اور سمشان گھاٹ بھی ہے نا جی نا ایک ہی ہے میلو تک لیکن وہ لوگ سمشان گئے ہی کا کھولے میدان میں ہی کر دیا ایسے ہی کر دیا چپچاپ چپچاپ کر دیا یا چپکے سے کر دیا یہ تو وہ لوگ ہی جان پر مینو اتنا پتا ہے کہ یہاں پر یہ سب نہیں ہوا ہے اور میں نے یہ بھی سنائے کہ نہ ہی سرٹیفیکٹ لی گئی ہے اور نہ ہی پنچائٹ سے کوئی کاغج پتری چار لوگ گئے اور اتم سنسکار کر دیا اور دوسرے دن لگبین نے منجیتے کا بیا کر دیا بولو جی ایسے کبھی سنا آپ نے اس کا مطبل کچھ تو غلط ہوا ہے پتا ہے مینو کی لگتا ہے دسو جس گر میں شادی ہو رہی تھی وہ شادی کی دال میں کچھ کال ہے اچھا جی اور نہیں تو کیا دیکھنا ایک نہ ایک دن یہ بات ضرور نکھلے گی بڑی دور تک جائیں گی ساتھ سرکال پاپا جی ساتھ سرکال پتر کیسی ہے تو بس ہوں پاپا جی ہمت رکھ دیکھ ہر پریت کو تیری ضرورت ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے پاپا جی نارندر کے موت کے صدمے سے نکل تو رہی ہے مگر دیرے دیرے سرحب جیت کا کیا حال ہے وہ بھی صدمے میں ہے وقت تو لگے گا نا پاپا جی اصلیت اتنی جلدی حضب نہیں ہوتی کونسی اصلیت نبشور پیسو کی اصلیت سرمجیت پیسو کی دکھائی نہیں دے رہا ہے تمہیں کس طرح سے ساتھون نارندر بھائی صاحب کی ہر ایک چیز اپنے نام پر کیے جا رہی ہے ہاں تو ان کی پتنی ہے ہر پریت کی ماں ہے وہ اپنے نام پر نہیں کرے گی تو کس کے نام پر کرے گی مجھے ساتھون کا ورطا ان عورتوں جیسا نہیں لگتا شوہر اچانک سے گسر گئے ہو کچھ تو عجیب ہو رہا ہے مانو جیسے ساتھون پہلے سے جانتی تھی کہ نارندر بھائی صاحب جانے والے ہیں کافی کچھ اٹ پڑا ہے سر ہاں جی سر بندے دل آج تک کریا کرم نہیں بلکہ اس نے تو ٹھکانے لگایا گیا اور وہ بھی جلد باجیچ اور سر میڈیکل سیٹیفیکٹ کو لے کر بھی باتیں چل رہی مطلب سازش ہو سکتی ہے سر یہ جو سندو پریبار ہے اس میں بھی کچھ تو عجیب سا ہے جیسے کہ جیسے کہ وہ گھر جتھے لکھویر تے منجیت رہن دے نے بڑے دلوالے تھے جی نارندر والیہ جی سب سے گپے لگاتے رہتے ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہی نہیں تھا کتنے بڑے آدمی تھے بڑے خوش مجاز تھے اچھا جی سنا ہے کافی سالوں باد لوٹے تھے بیسے ان کی طرف والوں کا گھر بھی یہی ہے نا اسی گاؤں میں نہیں جی ان کا ایک بھائی ہے وہ بھی انہی کی طرح فورن میں رہتا ہے نارندر جی اس گاؤں کے دماد تھے ان کی پہلی بی 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 اسی گاؤں سے تھی پہلی بی بی کامل نام تھا اس کا بے چاری پندر سال پہلے گزر گئی اس کے بار نارندر نے دوسری شادی کر لی ساتونت کے ساتھ سارے گاؤں کے ہوش اڑ گے کیوں جی بھائی صاحب ساتونت اس گاؤں کی سب سے خوبصورت کڑی تھی دوسرے گاؤں کی لڑکوں میں اس کے چرچے ہوتے تھے لیکن اس نے نارندر سے شادی کو ہاں کہہ دی پتی خود کے باپ سے بھی بڑھا ایسا اس گاؤں میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا یہ تھا بھائی صاحب بھائی صاحب رشتہ آدمی سے نہیں اس کے پیسوں سے کیا گیا لگبیر کو پتا تھا کہ نارندر فورن میں سٹل ہے سب کو پتا تھا کہ نارندر بہت مالدار ہے گھوم بھر کر لڑکوں میں یہی تو دیکھا جاتا ہے پیسے ہو تو ناک ٹیڑیوں یا نیت سب چل جاتا ہے یہ گلوی صحیح ہے پیسے دیکھا جائے تو لگبیر نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے وہ کیسے جی نارندر سے رشتہ کر آکے ایک تو اپنی بیٹی ستونت کو پریس بھیج دیا اور دوسرے یہاں پہلے کیسے ٹوٹے فٹے گھر میں رہتا تھا آپ دیکھو یہ بڑیا کوٹھی ملی ہے سر یہ کوٹھی چیتھے لکھویر تے منجیت رہن دے نے دراصل یہ کوٹھی ان کی نہیں ہے یہ کوٹھی تو نارندر نے خریدی تھی یہ دونوں وہاں صرف رہتے تھے دیکھ بال کے لیے اور یہ رہے اس کوٹھی کے کاغذات جی جی سر وہ منتارپو والی کوٹھی نا وہ تو نارندر والی جی کی ہے بیچارے رہے نہیں اور کاغذات کس کے نام پر ہیں دیکھیں کوٹھی تو تھی پرکار سنگی پھر نارندر والیہ نے پرکار سنگسز کوٹھی کو خرید لیا اور جب نارندر والیہ کی ستونت سندو سے شادی ہوئی تو اٹومیٹکلی ستونت سندو کا نام بھی اس دوکومنٹس میں آ گیا پھر دو سال پہلے نارندر اور ستونت والیہ نے پوری کی پوری کوٹھی ستونت کے فادر لکھبیر سندو کے نام کر دی سر جل سے جل مجھے گھر کے دوکومنٹس کی کوپی بھیجوا دیجئے جی بلکل اور سنیے چپ چاپ تو دو سال پہلے یہ کوٹھی لکھبیر کے نام ہو چکی تھی تو پھر وہ نارندر والیہ کو کیوں مارے گا کوٹھی تو پہلے اس کے نام ہو چکی تھی اور سر یہ ستونت بھی کیوں مارے گی پیریس میں نارندر کا جو کچھ بھی ہے وہ ستونت کا بھی تو تھا سر جن دونہ دے علاوہ کوئی تیجہ چکر بھی ہو سکتا ہے یا پھر چواتا سر جس طرح سے بوڈی کا انتیم سنسکار شمشان میں نہ کر کے میدان میں کیا گیا جلد بازی میں کچھ اٹھ پٹا تو ضرور ہوا ہے ایک غلطہ پکی ہے نا کہ نارندر والیہ دی موت ہارٹ اٹیک سے ہی ہوئی تھی پتہ لگانے کی کوشش کی تھی میں نے سر لگتا تو ہارٹ اٹیک کی ہے اس گھر میں ایک نوکرانی تھی نمو میں نے اسے بات کی کسی تھرڑ پرسن کو انیلوالو کرنے کے لیے منع کیا تھا پھر تم نے اس نمو کو یہاں پوچھتا چکلی کیوں بلایا سر جی بلا نہیں پڑا اگر میں کوٹھی پہ جاتا تو بیکار میں ان سب کے کان کھڑے ہو جاتے میں نے پتہ کیا تھا نمو اب اس کوٹھی میں کام نہیں کرتی جی نہیں ساپ جی مجھے کچھ نہیں معلوم نہ میں نے کچھ دیکھا اور نہ سنا ہمیں معلوم ہے کہ تُو نے کچھ نہیں کیا تُو تو وہاں شادی کے کام میں صرف ہاتھ بٹا رہی تھی چلو بتا کیا دیکھا تھا تُو نے وہ صاحب کو ویسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی سب لوگ بہت ڈھرے ہوئے تھے صاحب جی اس سے ایک رات پہلے ستون تیدی نے سب کو خوب ڈاٹ دیا تھا کیوں نرندر بھائی صاحب کو شرابینے سے منع کر رہی تھی پھر بھی باقی سب انہیں پیلا رہے تھے اچھا جب تُو صبح ان کے کمرے میں چائے لے کر گئی تُو جب پکہ پتہ ہے کہ وہ سو رہے تھے مرے نہیں تھے کوئی آنکھیں موند کر لیٹا ہو اور صبح کا وقت ہو تو یہی لگے گا نا کہ سو رہا ہے ہم جب چائے لے کر جاتے ہیں تب یہ تھوڑی نہ سوچتے ہیں کہ بندہ سو رہا ہے یا مر گیا اس رات کو اس کمرے میں اور کون کون تھا نمو مجھے کچھ نہیں پتا میں روز کی طرح اپنا کام نپٹا کر رات کو گھر چلی گئی تھی اور جب صبح چائے لے کر کمرے میں گئی تو نرندر بھائی صاحب اکیلے پڑے ہوئے تھے کس کا کمرہ تھا وہ لکپیر صاحب کا کمرہ تھا جہاں کبھی کبھی ارجن بھائیہ بھی رکھتے تھے ارجن کون ہے یہ ارجن منجید صاحب کے دوست ہے کوئی پر میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی ان کے بارے میں ارجن ارجن اس ارجن کا تو پتہ لگانے ہی پڑے گا ہو سکتا ہے یہ اس رات اس گھر میں ہو لیکن پیریس سے ہمیں نفجوت والیہ نے جو لیٹر فیکس کیا ہے اس میں کسی ارجن کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ ارجن اس وقت گھر میں موجود تھا اس وقت نرندر والیہ کی ڈیتھ ہوئی یہ گھر کا تو کوئی ہونے سکتا اگر ہوتا تو نفجوت اس کا ذکر ضرور کرتی سازش اور شک دونوں ابھی ہاں اور نہ کی دندھ میں اوجل تھے کچھ سراغ تھے جو اشارہ کر رہے تھے کہ شک کرنا جائز ہے لازمی ہے لیکن کسی گہری سازش کا کسی قتل کا اب تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تھا اب یہ ضروری تھا کہ پولیس اس بات کو لے کر آر یا پار ہو جائے کہ کیا یہ مرڈا کیس ہے یا نہیں پیریس بھائیہ ہوتے خوزمجاز تھے مطلب نرندر بھائیہ او کو ہمرا پان اتنا مجھے دار لگا ایک بار جو کھائے بار بار لوٹ کے آئے مزہ آگیا بھائی ان ارجون صاحب کے لیے بھی ایک اچھا سا پان بناو جی نہیں شکریہ میں یہ پان من کچھ نہیں کھاتا ہوں اچھی چیزوں کی خدر نہیں یہ نوجوانوں کو خیل چھوڑو پرے بھائی چرن تین پان بنا کے نہ پیک کر دو سفر میں طلب لگی تو چبا لیں گے ایکہ پیریس بھائیہ کہاں کے تیاری ہے بھائیہ کچھ دنوں کے لیے پنجابی مونڈا بننے کی موڈ میں ہے سوچ رہا ہوں تھوڑا آپ کونگ شوم لے گھر ماں شادی اور آپ چلے گھومنے اے چرن کھرا ہی کفتہ باقی ہے اور ایسے بھی شادی والے کرویں میرے لیے کوئی کام تو ہے نہیں تھوڑا کونگ لیتے ہیں اور پان کی طرح ہر دن کے مزے لینے چاہیے ہیں ایک دم صحیح فرما ہے بھائیہ تو شادی کے ایک ہفتے پہلے ناریندر بھائیہ سب پنجاب درشن واسطے نکل پڑے ہم کوئی جان کے بہت دکھ ہوا کہ ناریندر بھائیہ کے دیان تو ہی گھوا کوئی طبیعت وید خراب ہوا تھا کیوں کوئی پریبار والا ساتھ میں گیا تھا نا نا ارجن بھائیہ ان کا پریبار والا نہیں نا ہے وہ تو منجید بھائی ساب کے فرینڈ ہے اچھا ارجن بھائیہ آیا تھے شادی میں شریک ہونے کے لیے ناریندر بھائیہ ان کو ساتھ میں لے گئے گھومنے بعد میں یہ سب لوگ ستھائیہ میں رہ رہے تھے اچھا اچھا یہ ارجن بھی اسی گھر میں رہ رہا تھا ہاں اب تو جب ناریندر بھائی ساب گزر گئے یہ ارجن بھی وہ ہی تھا شاہے اس رات کو وہاں کاکا ہوا کون کون ساتھ میں تھا نہیں تھا ایک کے بارے ہم نے ہی نہ بتا پائیں لیکن ایک بات تو تیہ بھائیہ کہ ارجن بھائیہ سے نریندر بھائیہ کی بہت اچھی جم گئی تھی دوستی ہو گئی تھی لابے بھائی چرن میری بی بی مجھے اکیلے کم نے جانے دے نی رہی تھی وہ تو پلاو ارجن کا فرشتے کی طرح آٹب کا بیسے ایک بات تو ہے اگر ہم سفر ٹانکا ہونا تو ٹائم بڑے اچھے سے پاس ہو جاتا ہے اور سکیورٹی کی سکیورٹی پولیس والا بندہ کونسٹیبل ارجن کل اب اوکات چاہیے پیریس بھائیہ پورا مستیمار کر آئیے پیچلیں ارجن بس حکوم دیجی سردی پولیس والا ہے ارجن ہاں بھائیہ منجید بھائی ساپ کا خاص دوست ہے اب دیکھ لو بچارہ کہاں پھنچ گوا ایک تو نریندر بھائیہ کو لے گیا سیر کرانے بعد میں پھر اسی نے سب کریا کرم کروایا وہ شریک ہوا تھا کریا کرم میں لوگ تو ایسے بول رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ نانکپور تھانے میں ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی اب تک لوٹے گئے کونسٹیبل ارجن گل کوئی بھروسہ نہیں آجری لگائی اور نکل گئے کسی پورسنل کام سے عادت ہے اس کے کیا ہوئے انسپیکٹر منتارپور میں اٹھائیس اگاست کو ایک ڈیتھ ہوئی تھی نارندر والیا کی ہمیں پتا چلا ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی اپنا یہ کونسٹیبل ارجن گل یہ بھی وہاں موجود تھا آگست میں نے میں ارجن گل نے کافی چھٹیاں لی تھی اس کا کسی دوست کی شادی تھی منتارپور میں میں نے تھوڑی گرمی دکھائی چھٹیاں کینسل کر دی تو آجری لگاتا اور نکل جاتا بڑا ٹیٹ بندہ چھٹی لی تو لی بیچ میں چھار دن کے گھائب ہو گیا پون ون سب بند ویجے سے پتا چلا کسی کو گھومانے لے گیا تھا کوئی نرائے پارٹی تھی کشور مجھے اس کونسٹیبل ارجن گل کا اٹینڈنس ریجسٹر بجوہ سکتے ہو جی ابھی بجوہتا ہوں اس کونسٹیبل ارجن گل کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں جی سمجھ گئے مجھے اس کونسٹیبل ارجن گل کا اس طرح بار بار چھٹیاں لینا اور حاضری لگا کر گائب ہونا یہ سب باتیں اتنی نہیں کھٹک رہی جتنی یہ بات کھٹک رہی ہے کہ جس وقت نریندر والیہ کا غیر قانونی طریقے سے انتیم سنسکار کیا جا رہا تھا اور یہ کونسٹیبل ارجن گل وہاں موجود تھا تو اس نے اس انتیم سنسکار کو روکا کیوں نہیں سر ہو سکتا ہے یہ کونسٹیبل ارجن اس سازش کا حصہ ہو بلکل ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سازش بہت پہلے رچی گئی سوچ رہا تھا پنجاب گھوم لیتا ہوں اکیلے گھومنے جائیں گے نا جی نا بلکل نہیں اگر وہ تیرا دوست ارجن حوالدار آر آئین کے ساتھ میں جانے کے لیے تو تم ایک طرف سے ہاں ہے آپ اس کمانڈ کیجئے کہاں گھومنا ہے کیا دیکھنا ہے سب ہو جائے گا جی شاید تب رچی گئی سر جب نریندر والیہ نے پنجاب گھومنے کا پلین بنا لیا یا شاید اس سے بھی پہلے ان فیکٹ کافی پہلے اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ نریندر والیہ کو پیریس سے منتار پور اس سازش کے تحت بلایا گیا پورے تین مہینے پہلے بکنگ کر رہا ہوں آپ کی اور جی جا جی کی میں نریندر جی کو فون کر کے بات کر لوں تو اسی نہ میں نو بھیج دو کے پہلے اور کوئی بہانہ بناوگے اور پھر آوگے ہی نہیں اور تو اسی بے فکر کر جاؤ سازش اگر اتنی گہری تھی تو اس سازش کے پنجوں کے نشان بھی ہمیں ضرور ملیں پہلے ہم ان پر فوکس کریں گے اور پھر اس سازش کے اور ایک کھلاڑی پر کچھ پتہ چلا آپ کو ہاں نی نفجو جی کچھ کچھ پتہ تو چلا ہے قتل ہوا تھا نا میرے جیڑ جی کا یہ پاسیبلٹی تو ہے پتہ تھا میں نو میں نو پتہ تھا یہ لیکن نفجو جی ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے ابھی تو صرف اوپر کی دھول چھاٹی ہے اصلی انویسٹیگیشن تو ابھی شروع نہیں کی ہے تو پلیز کیجئے نا اس کے لیے ہمیں ایک فارمل کمپلینٹ کے ضرورت پڑے گی اگر آپ خود ہی یہاں آ کر کمپلینٹ ضرورت کروائیں تو ہم ترنٹ ایکشن لے سکتے کہ آپ انڈیا آ سکتی ہیں میں آؤں گی نارندر بھائی سب بڑے ہی دل والے انسان تھے بہت بھلے تھے آپ بتائیے کب آنا ہے مجھے تو میسیز نو جوت والیا کا شک بے بنیاد نہیں تھا آوجا بلکل نہیں سر سر اس بات میں آپ کوئی شک نہیں ہے کہ سازش ہوئی تھی پککا سازش ہوئی ہے سر آہو جانا تمہارے پاس لاحش ہے نا پوسٹ موٹم ریپورٹ بڑی چالاکی سے تمہیں ان سارے سسپیکٹس کو انڈروگٹ کرنا ہوگا اس سازش کو خود نکالنے کے لیے تمہیں خود سازش کرنی پڑے گی کیا پتا جلو انہیں میں نہیں پتا جی انہوں نے میں نے کہا کہ انہیں ایک فارمل شکایت درز کرنی ہے جس واسطے میں نے وہاں جانا پڑے گا تو تو میں نے پرسوں کی ٹکٹ کرا دیا جی اب نرندر بھائی صاحب نے ہمارے لئے کیا نہیں کیا ہم ان کے لئے اتنا تو کری سکتے ہیں نا کس پر شک ہے آپ لوگوں کو نو جو جی ہمیں صرف شک ہی نہیں ہمارے پاس ٹھوس کارن ہے جس کی وجہ سے یہ قتل ہوا اس گھر میں کچھ تو ایسا ہو رہا تھا جس سے آپ کے جیٹ نرندر والیہ بلکل انجان تھے اب ہم سبھی سسپیکٹ سے الگ لگ پوچھتاچ کریں گے ہمارے پاس جو سراغ ہیں سبوت ہیں وہ ہمارے ہتھیار ہیں دیکھتے ہیں کون صرف چلاتا ہے اور کون سچ اگلتا ہے کیا انجام دی گئی سازش کی استھیاں اسی سازش کو ناکام کرنے جا رہی تھیں خلاصہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ پرفیٹ کرائم ایک بھرم ہے متیا ہے غلط فہمی تھی جرم کرنے والے مجرموں کے مند میں جو اپنے جرم کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اس امید میں کہ ان کے جرم پر روشنی کبھی نہ پڑھیں اس کیس میں سازش کر کے سب سے بڑے جرم کو انجام دیا گیا تھا اور وہ تھا مرڈر نریندر والیہ کی موت نیچرل نہیں تھی بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا لکھویر سندو سان جی تمہارا بیٹا منجیت کا ہے اندر ہے کیا بات ہے بات کیا ہے آپ کچھ بتائیں گے کچھ کیوں سب کچھ بتائیں گے گل کی ہے سب جی گلتاں بہت سیریاس ہیں جسے کہتے ہیں سنگین پر ایسی باتیں یہاں تو نہیں کر سکتے تو چلے لے چلو ان دونوں کو میری گلتا سنو سر سر گل کی ہے مینو دسو تو سی سر ہوا کیا ہے سر میں انہوں ایک بار تو بتائیں ہوا کیا انہوں نے کیا کیا سر آپ کیوں لیکے جارے سر انہیں سر بتائیں تو سی سر ارجن گل سر چل کہاں چلنا ہے سر جی لگتا ہے تُو نے حسے زیادہ ہی چھٹے لے لیا ارجن گل اس لئے تُو پولیس والوں کی زبانی بھول چکا ہے جب میں نے کہا چل تو اس کا مطلب ہے چل بینہ کسی سوال کے نہیں تو کھالو دیڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا وہ والا چل نمجا اب چل کہاں لے جا رہے ہیں مجھے سر جی اب وہ بھی ایسے کرمینل کی طرح کرمینل کی طرح ارجن گل تیرے من میں کچھ چل رہا ہے کچھ کرائم کیا ہے تُو نے یہ ایک ایسا سوال ہے سر جی نرندر جی میرے دماد تھے اس رات ہم پینے بیٹھ گئے زیادہ ہو گئی بہت زیادہ اور وہ بیچارے سین نہیں کر پائے اور چل بس ہے سندھو صاحب تُسی بھی سین نہیں کر پاؤ گے کیونکہ مجھے لگتا ہے نرندر والیہ کی ٹیتھ نیچرل ڈیتھ نہیں تھی انہیں ہارٹ اٹیک نہیں آیا بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا یہ کیسی وائیات گلہ کر رہا ہے سر تُسی میں سندھو پریوار کو بہت سالوں سے جانتا ہوں جی منجیت میرا خاص دوست ہے لکھبیر جی اور ستون جی کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں ہاں لیکن ان کے شوہر اور نرندر والیہ صاحب کو میں انہیں پہلے کبھی نہیں ملیا سی کولی نہیں چلی نہ تو گولی چلی نہ ہی چھوڑا چلا اور نہ ہی کسی ہتھیار کا استعمال کیا گیا نرندر والیہ کی قتل میں اور نہ ہی ابھی تک کوئی ہتھیار برا مد ہوا اتنا تو ہم جانتے ہیں یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب جی گلہ دبایا تھا اس کا حادثیہ کسی کپڑے سے سیدھی طرح سے بتا دے نرندر والیہ کو کیسے مار ڈالا گیا اور کس نے مارا اسے میں تو وہاں تھائی نہیں جس وقت نرندر بھائی صاحب کی موت ہوئی میں تو نانک پل لوٹ آیا تھا وہاں پر مجھے لگبیر انکل جی کا فون آیا کہ ایسے ایسے ہوا پھر میں تھانا چھوڑ کے سیدھا ان کے گھر پہنچا ارجن گل اس کا قتل کب جیا گیا راتی ہے پھر صبح صبح صاحب جی یہ سب آپ کی منگڑن کاانی ہے میں نے کسی کا کوئی قتل بطل نہیں کیا نرندر والیہ کا قتل ہوا ہے اور ایک قتل تُس ہی تتوارے پتر منجید دووانے ملکے کیتا ہے یہ سب غلط سلط باتیں کر رہے ہیں صاحب کیوں کر رہے ہو میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا صندو صاحب شروع شروع میں تو سمجھ ہماری بھی نہیں آ رہا تھا لیکن بعد میں وہ جو ملازم تو ہمارے میک میں کہے لیکن قریبی آپ کا بنا ہوا تھا ارجن گل اس نے پٹارے کی قلے نکال دی تو سب سمجھ آ گیا موٹا موٹا ماجرہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے یہ جو ساجش رچی کسی دور بیٹھے انسان کو کی بھو آ گئی اور اس نے بہت پہلے ہم اس کی شکایت کی تھی آج جو آپ یہاں بیٹھے ہونا اس کی تیاری ہم نے بہت پہلے سے کر رکھی تھی اس لیے آج آپ یہاں ہوں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے سر کچھ نہیں کیا تم لوگ نے ایک بندے کی لاش کو بینہ میڈیکل سیٹیفکیٹ کے شمشان کی بجائے میدان میں جلا دیا اور وہ بھی جلد بازی میں اور اس کے دوسرے ہی دن شادی میں خرچ ہوئے پیسوں کا بہانہ کر کے آپ نے اپنے بیٹے منجید کی شادی گرپریر سے کروا دی نریندر والیہ کی جب ٹیتھ ہوئی تو اس کے بھائی سرفجیت کو انفارم کرنا چاہیے تھے انفارم کرنا تو دور اس کو کانو کان خبر تک نہیں ہونے تھی یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری پھوٹی قسمت ہے سر ہم نے اپنا دماد کھویا دماد کھویا لیکن اس کا مال تو نہیں کھویا اس لیے اب یہ ڈرامے بازی بند کرو ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ستونت اور نریندر والیہ کو پیریس سے منتارپور ایک سازش کے تحت بلائے گیا تھا اور ستونت اس سازش میں شامل تھی ہم لوگ جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اکیلی تو نہیں جاؤں گی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ستونت نے اپنا کردار بخوبی نبھائے نریندر نریندر روکھئے بہت بڑی گلتی ہوگی ان سے ستونت دیدی نریندر جی جو کب تمسن سکار کرنا ہوگا یہ سب چوٹ ہے سر کوئی ساجش واجش نہیں ہے سر بتا نہیں اس ارجن نے آپ کو کیا کیا کہہ دیا اس نے تو ہمیں سب کچھ بتا دیا سندو صاحب اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ بھی اس قتل کی سادش میں شامل تھا ستونت بھی شامل تھا اور یہ قتل صرف پیسوں کے لئے نہیں ہوا اس میں تھوڑا پیار بھی شامل ہے یہ تو سیپ کیسے گلہ کر رہے ہیں سر ستونت کور اور ارجن گل دونوں کے بیچ میں سمبند تھے ارجن اس بات کو تُو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے یہ لوگ اپ کی اس چار دیواری میں سچ کیسے کیسے نکلتا ہے اور کیسے کیسے نکالا جاتا ہے بہت ٹائم ویشٹ کر دیتا تُو اب سارے پتے کھول دے ایک اگست کو دن میں ساڑھے تین بجے تیری ستونت سے فون پر بات ہوئی وہ پیریس میں تھی اور تُو یہاں نانکپور میں اور دوسرے ہی دن وہ انڈیا کے لئے روانہ ہو گئی اب تُو مجھے سیدھی طرح سے یہ بتا کہ ایک اگست کو تُم دونوں کے بیچ بات کیا ہوئی تھی موسیقی 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 بڑی بیتابی ہو رہی تنو ملنے دی ستو مینو بھی ارجون اور اس بار ہماری بیچ چو ہڈٹی ہے اسے نکال کر ہمیشہ کلیے فیک دیں گے تو فکرنا کھا ہم اس موقے کو نا جان دیں گے ستواند پتر تُس ہی بس انہا کروا دو کہ نریندر ایک واری یہاں پہ آ جائے ایک واری یہ ہو جائے بس باکہ سب اپنے آپ ہو جائے گا میں انہیں انڈیا لاکھر ہی رہوں گی پاپا جی میں انہیں اپنا پلان بدلنے ہی نہیں دوں گی ڈبل تھری ون فائف زیرو ٹو ون سیون ون یہ ستواند کا نمبر ہے جس نمبر پر تُو نے بار بار باتیں کیے اور نریندر کی موت کے بعد بھی اس نمبر پر تُو گھنٹوں بات کرتا ہے روز سر جی پہچان کی دوست کی دیدھی بس حال چال پوچھنے واسطے کبھی کبھی فون کر لیا کرتا ہوں سر جی آپ بھی نہ جانے کون سی کہان لکھ رہے ہیں سندو صاحب کون سٹیبل ارجن گلی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا اور ہم نے بھی ثبوتی کٹھے کی ہیں اس نے ہم سے کہا کہ وہ قتل کی ساجش میں شامل تو تھا اسے اتنا تو پتا تھا کہ قتل کب ہونا ہے لیکن جس وقت قتل ہوا وہ وہاں موجود نہیں تھا اس وقت کمرے میں تین لوگ موجود تھے آپ تواڑا پتر منجید اور تواڑی پتری نریندر والیہ کی وائف اور ارجن گل کی پریمی کا ستونت کار اب اس پورے کیس میں سے اگر سب سے کم کسی کو سزا ہوگی تو وہ ہے ارجن گل اور اگر کوئی فسے گا تو وہ ہے تواڑا پتر منجید سر منجید کو نہ بزاؤ سر سر اس کو تو بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا تھا تو اس ساجش کی سچائی کیا ہے ایک بار آپ سے بھی سن لیتے ہیں لیکنے کل یاد رکھنا سچ بولنے کا اس سے اچھا موقع تو بارہ نہیں ملے گا سب چنگا ہے پاپا جی تیری آواز تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے پتر بات کیا ہے اپنے پاپا جی کو نہیں بتائے گی یہاں سب ہو کر بھی کچھ نہیں ہے پاپا جی یہ شادی شادی جیسی لگ دی نہیں ہے نریندر تیرے ساتھ کوئی غلط سلوک کر رہا ہے نا پاپا جی وہ تو بہت ہی بھلے انسان ہے کسی چیز کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دیتے لیکن پاپا جی پیسو سے ہر خوشی تو نہیں خریدی جا سکتی نا جیسی کی جوانی تیرا مطلب میرا مطلب ہے نریندر وہ بوڑے ہیں پاپا جی جب پیسو کے لیے رشتوں میں سمجھاتا کیا جاتا ہے نا پاپا جی تو اداسی پیکیج جیل میں ہی ملتی ہے ساری گلتی میری تھی سار پہریس کے لالچ میں 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 بیٹی کی خوشیاں پول گیا تھا سار اور وہ بھی چپ چپ مان دی اس بیچاری نے بھی سوچا ہوگا کہ زندگی اچھی گزرے گی پر گلت تھا سار بالکل گلت تھا سار چاہ ہمیشہ صرف پیسے کی تو نہیں ہوتی نا آپ کونسی گلتی صحیح کر رہے تھے وہ بھی قتل کے ذریعے سار آرجن ستونت کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا اور ستونت بھی اس کو پسند کرتی تھی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ستونت اور آرجن کا آفیر تو ستونت اور نریندر کی شادی سے بھی پہلے چلا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا ہاں یا نہ ہاں سار ان دونوں میں پہلے سے ہی پیار تھا نریندر اور ستونت کے پیریس کے ایک جوئنٹ ایکاؤنٹ سے تیرے ایکاؤنٹ میں پچھتر لاکھ روے ٹرانسفر ہوئے ہیں مکان تو ہمارے نام ہوگی گیا تھا بھی یہ کوئی ہمارے ان کی تفریہ کرنے کی ہمیں کام کریں گے آرجن کو ان کے ساتھ پیج دیں گے وہ پولیس والا آرجن منجیتے کا دوست آپ اس کمانڈ کیجئے آرجن کو خاص مقصد سے بلائے گیا تھا تاکہ اسے نریندر کے ساتھ پیج کر نریندر کا بھروسہ جیت لیا جائے اور کبھی کسی کو کوئی شک نہ ہو شراب کا نشہ استعمال کیا گیا نریندر کو گہری دوستی اور خوش مجازی کا احساس دلانے کے لئے چکا رجن سارے دورے میں نا تم لوگوں نے خوب پی ہے اور تیر میں عقل ہے یا نہیں ان کی صحت دیکھ ان کی عمر دیکھ اس عیج میں اچھا لگتا ہے کہہ سب کرنا ستونت نے ایک فکر کرنے والی پتنی کی بھومے کا لگ بھگ پوفیک طریقے سے نبھائی ستونت کو پہلے سے اچھی طرح پتا تھا کہ لخبیر اور ارجن نریندر کو اور پینے میں مجبور کریں گے موسیقی وہ تک کولے بیچ کے سو گیا ہے موسیقی لگام کشنگا وقت آیا موسیقی 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 پھر ہم مل کے لاز کو تکھانے لگا دیں گے پھوک دیں گے چائے بن گی نیمو چی دی 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 نرندر بھائی صاحب نہیں دیکھ رہے دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں کل رات رہینا انہوں نے پھر بہت پی لی ان مردوں کو لگ دا ہے کہ ہم جنانیاں بے اکوب ہیں کچھ سمجھتی نہیں ہے اچھا دی دی نرندر بھائی صاحب کو چائے دے آؤ سازش کے حساب سے ستونتھ نے روز مرہ کی زندگی والی ایکٹنگ کی اور نیمو کو بھیجا نرندر کو جگانے جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ نرندر کی لاش پڑی ہے کمرے میں اس نے خود نرندر کا قتل کیا تھا پر یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ نیمو کو شک نہ ہو اور ساری دنیا کو بھی لگے کہ یہ ایک درگھٹنا ہے کہ شادی والی گھر میں شادی کے ایک دن پہلے کسی کی قدرتی موت ہوئی ہے کسی کا دماغ قتل کی طرف جائے گا ہی نہیں ارجن نے چپ چاپ اور بہت جلد اندھم سنسکار کروا دیا سازش میں شامل سب کو یہ لگا کہ سارے شک سارے سوال اس آگ میں راکھ ہو جائیں گے نفجو جی آپ کی بھابی ستونت اور ان کے پتا لخبیر سنگھ سندو اور ستونت کے پریمی آرجن گل ان تینوں نے مل کر آپ کے جیٹ نرندر والیہ کو مارنے کی پہلے سازش رچی اور بعد میں سازش کو انجام دے اس لئے وہ لوگ اتنا زور دے رہے تھے کہ نرندر بھائی صاحب کو شادی میں آنا ہی پڑے گا ان تینوں نے اکدم پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار نرندر والیہ جی کو مار کر ہی رہنا ہے پھر مارنے کی کیا ضرورت تھی اگر ستونت نرندر بھائی صاحب کے ساتھ خوش نہیں تھی تو وہ ڈیوورس بھی تو لے سکتی تھی نفجو جی ڈیوورس دینے کا مطلب ہوتا دھیر ساری دولت اور ایشو آرام کی زندگی سے بھی ڈیوورس لینا اور اگر وہ نرندر والیہ جی کو ایسے ہی چھوڑ کر چلی جاتی تو معاملہ عدالت میں رگڑتا اب ایسے حالات میں ستونت اور کیا کرتی کیونکہ وہ تو جلد سے جلد اپنے پریمی ارجن گل کے ساتھ ایک ہونے کی فراق میں تھی اس لئے ایک ہی چھٹکے میں ساری دولت حاصل کرنے کا چکر میں اس نے نرندر والیہ جی کا قتل کر دیا پاپا جی میری شادی ایک پہانہ تھا ایک قتل کے لیے جب ستون دیدی شادی کر کے پیارش چلی گی میں بہت چھوٹا تھا پاپا جی اسی لئے چاہتا تھا کہ نرندر جی جی اور دیدی میری شادی میں شریک ہوں آپ لوگوں نے میرے پیار کرنا جائز فیدہ اٹھایا نہ چاہتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے مجھے اپنی اس گندی سازش کا شکار بنایا اپنے ہی گھر میں میری ناک کے نیچے اپنے جی جا جی کو مار دیا وہ جان گئی ہے کہ پتے کھل گئے ہیں وہ جانتی ہے کہ اس کی پاپا جی اور اس کا بائی فرین دونوں اس وقت جیل میں ہیں لیکن مجھے تو یہ یقینی ہو رہا ہے کہ ستھوانتھ ستھوانتھ نے اتنی بیانک پلاننگ کی اور دوسری طرف دیکھو اور نریندر پائی صاحب ستھوانتھ کو سراکھوں پر رکھتے تھے اتنا پیار کرتے تھے اتنا پروسہ کرتے تھے اس پر مممہ کوئی پرابلم ہے کیا نہیں پتر تو کیوں پوچھ رہے سم وہ آپ اور نفچوت آنٹی فون پر چکڑ رہے تھے وہ کچھ نے پتر صرف آوازیں بڑی تھی بات تو چھوٹی سی تھی تو فکر نہ کر جا کے سر ستھوانتھ والیہ فرانس کی سٹیجن ہے اسے ارسٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے انڈین ہائی کمیشن سے کنٹریکٹ کرنا پڑے گا ضرور کرو اوجا ریپورٹ فائل کرو ہائی کمیشن کو یہ ساپ سا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک مہڈر کیس ہے ہمیں کسی بھی صورت میں ستھوانتھ والیہ کو انڈیا لے کے آنا ہے تاکہ اس پہ مقدمہ چلا سکے لیکن سر ہمارے پاس نہ تو لاش ہے نہ پوست موٹم ریپورٹ اور نہ ہی کوئی مہڈر ویپن لیکن اہو جا ہمارے پاس ان کے بینک ریکارڈز ہیں فون ریکارڈز ہیں ہمارا یہ کیس بھلے ہی اوپن اینٹ شٹ نہ لگتا ہو لیکن اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ستھوانتھ والیہ اپنے پتی کی گنہیگار ہے قتل کیا اس نے جیسا لخبیر اور ارجن کو آئی پی سی کی دھارہ 302 کے تحت ہتیا کے لیے اور دھارہ 201 کے تحت ثبوت مٹانے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے ساتھ ہی ان پر دھارہ 120 بی کے تحت کرمنل کانسپریسی کے چارجز بھی لگے ہیں یہ تینوں چارجز ستھوانتھ والیہ پر بھی لگائے گئے ہیں جس نے نریندر والیہ کا قتل کیا تھا لخبیر اور ارجن فلال جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور ستھوانتھ والیہ کو فرانس سے انڈیا لانے کے سبھی ڈپلومیٹک پریاز جاری ہیں ایک بار پھر پرفیکٹ کرائیم کا گبارہ پھوٹ گیا ایک بار پھر سے ثابت ہوا کہ جرم کرنے کے بعد بھلے جتنی دور بھاگیں فینشنگ لائن عدالت کا کٹھرائی ہوتا ہے ان تینوں کرمنلز کو لگا کہ وہ لوگ جرم کر کے نکل جائیں گے پر حقیقت یہ ہے کہ وہ نکل نہیں پائے کوئی پولس کمپلینٹ نہیں تھی اور نہ ہی اس قتل کی ہلکی سے ہلکی بو بھی گاؤں میں پھیلی تھی لیکن پھر بھی یہ کیس سالو ہوا اور مجرموں کو سزا بھی ضرور ہو کر رہے گی اس کیس میں پریوار میں سے کسی کو لگا کہ یہ موت نیچرل نہیں ہے اس موت کے اردگرد جو حالات تھے ان پر پردہ تو ڈال دیا گیا تھا تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے لیکن وہ پردہ چھوٹا پڑ گیا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مرڈر جیسے سنگین جرم کو نیو بنا کر وہ اپنی زندگی کے سپنوں کو پورا کر سکتا ہے تو وہ بہت بڑا بے وکوف ہے ایک زندگی کا مرڈر کسی کو نئی زندگی کیسے دے سکتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں سوست رہیں اور یاد رکھیں صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جہن Brady ویدیو اور یاد رکھیں